السلام علیکم دوستوں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بادشاہ کی خوپڑی کا واقعہ جانیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف موجزات سے نواجا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے دوستوں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہلی نصیحت موجود ہے جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو جندہ کیا کرتے تھے پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی خوپڑی کو روح بکشی خوپڑی جندہ ہو کر کیا کہا جاننے کے لیے واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مردہ خوپڑی پر نظر پڑی خوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گم ہوا تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ سے کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس خوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور نصیحت حاصل کر سکے اور ہمیں پتا چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس خوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جس کے بعد خوپڑی بولنے لگی اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کی تو اس دنیا کے کونسی شخصیت ہے اس خوپڑی نے جواب دیا میں اس دنیا کا بادشاہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا اس نے جواب دیا میں ایک ہزار سال تک اس دنیا میں زندہ رہا اور مجھ سے ہزار اولادے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کی تیری حکومت کیسی تھی اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا اور بڑا لالچی تھا مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا میں نے ہزاروں شہر فتح کیے ہزاروں جنگیں جیتی ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا کیا اسی دنیا میں رہ گیا میری ہزار برس کی جندگی میرے کچھ کام نہ آسکی اور مجھے یہ پتا چل گیا کی ایمان اور تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے سے سب سے بڑی عزت ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی کوششوں کا فل دیتے ہیں چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی عیسی علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو فانی دنیا ہے جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے مگر افسوس کی بات ہے لوگ اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے محترم عزیز دوستو چھوٹی سی گجارش ہے اگر کوئی واقعہ کہانی اچھی لگ جائے تو ویڈیو دیکھ لینے کے بعد تھوڑی سی زہمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہجاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین